جن عبادہ صلوات پڑھئے محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بر محمد والے محمد صلوات لکھ ہم دہے از ذاتِ اللہ دی جائیں ذات نے سانو علی جیہ امام عطا دیتا مقتصار وقت ہے طالب علم بندے ہیں باب العلم دے مندانالے ہو جیڑا باب العلم دے مندانالے ہوندے ہو علم نالے محبت رکھدہ ہے کوشش کرنا حق تا ادا نہیں ہو سکدا جتنا وقت آکھے گئے اس دے اندر اندر انشاءاللہ زحمت تمام کرے شاہ کیونکہ ایسا تاگے ہی حق کھاوانا لیتے لانت کرنے ہیں اے ممبر ایتھے آج انکہ ساری نال چلنے ہیں سارے براہن سارے پھلن یہ اپنی خشبوئے آل محمد فضیلہ دا وان دے سمندرے چھ جینو جتنا کترہ ملی ہے اتنا بیان کرن دے میں ہمیشہ آدھرانا دو گھارے چھے اللہ تعالی نے بڑی اے 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 جو انکہ ساری رکھئے ایک اپنا گھاری سو بیا حسین دا گھارے دیکھو میں ارام ارامنا پڑھ ساں زور لامنڈی ضرورت نہیں مرہوم خطیب آل محمد فرمیندے اندھان جن کی بات میں زور ہوتا ہے انہیں زور لگانا نہیں پڑھتا لاب سمجھائیں تو میرے نال بلیندے را سو دو گھار بڑھے آج جو انکہ ساری دن ایک اللہ دا گھر ایک پاک حسین دا گھر اگر جتنا بڑا امیریں جتنے مربعیں دا مالکیں ماہریں چودرییں ملکیں شاہ صاحبیں اپنے گھاریں جدنی اس گھاریں تشریف لیا جتی باہر اتار تلے بے کے سونتے ہیں پتہ لگے تیٹ کو بڑی اللہ استہ دیتی ہیں دناندہ ذکر ہوندہ پی اناندہ سب کے تینو عزت مل لیا حیداری آئی ذکر و علی نا عبادت میرے سونھے نبی فرمیندنا علی دا ذکر کرنا عبادت ہے محبت اہل بیتنو نصیب ہوئیے علی دی محبت نصیب ہوئیے علی دی پترن دی محبت نصیب ہوئیے کدھی سوچ کرو اس محبت دا وزن کتنے روایت عرض کرین دا ونیا فرمائے جاہے بندے دے دلوے چھے جاہے اگر ہیک دی ہی بھی آل محمد دی محبت چھے ہیک دی ہی گزارے اندھی سو سالہ عبادت تو افزل ہے کوئی علم سونا نہ لے بیٹھے ہو معصوم پرمینن تو کو کیا پتہ ساڑی محبت وزن تو قیامت تک کرن دا رہو تے کو پتہ نلکسی نا وزن کتنے دی عظمت کتنی ہے فرمایتو کو ڈسائی بنیوں ایک مومن نے پوچھیا ایک صحابی نے پوچھیا مولا توڑی محبت ہی ہوندی ہے لوگ کاندے دلہ میں چھے توڑی دشمنہ دی محبت ہی ہوندی ہے فارک کیا ہے جاہے کو سمجھ لگ ونیا دعا کرے سو معصوم پرمینن دنیا والو ساڑی محبت نو آمنا سمجھو یاد رکھو توڑی دلہ چھے جڑی ساڑی دلہ میں چھے ساڑی محبت ہے وہ رحمان دے ترفو ہے تو جناہ دلہ میں چھے دشمنہ دی محبت ہے وہ شیطان دے ترفو ہے تو سا کیا سمجھیں حدری سمجھان دی پھئی ہے علی مولد دو فضیلتاں سنا کے واقعات چان جملے مسائب دے کتاب دنائے منع کے بے اہل بیت عربی چھے کہ سمندر چو ہے کترہ اردو چھے کو آکھا ہے اندے الکترہ تو مشہور ہے اندے مصنف کل پچھے گیا تو سا انہیں کتاب دنائے علی کترہ کیوں لکھے میرے بات پڑھنے لے بہن عظیم ہے انشاءاللہ تو بڑی بڑی تاریخی تے انشاءاللہ تفسیر اور فضائل اچھے تاریخی نال سنے میں تو طالب علماء پوچھے گیا تو ساں کتاب دنائے علی کترہ کیوں لکھے وہاں کے اس وجہیں تو لکھے کتاب پڑھن تو بعد متہ کوئی بندہ آکے جتنی فضیلت آلے محمد میں پڑھینی ایہی میں نا نا اے تو جتنی پڑھئے سمندر دے مقابلے چھے ایک کترہ ہے سائیں موجود ہیں حضرت جبرائیل سنے نبی دنال موجود ہیں تے میرے سائیں نے سوال کیتا کہنات دے نبی نے سوال کیتا جبرائیل تیڑی عمر کتنی ہے توجہ ہے سید الملیکہ تیڑی عمر کتنی ہے وہاں کیسے ہی ہورت پتک ہے نہیں جڑے علم سننا نا ہے انشاءاللہ سارے علم دے وہاں کیسے ہی ہورت پتک ہے نہیں سرے عرش ایک ستارہ تلو ہوندہ ہے جڑے تری ہزار سال بعد ہکواری پلو ہوندہ ہے میں اکو تری ہزار ویری دیکھ چکا کو سمجھاندی پی مادرت نال اسا طالب علم لوگ ہیں جنہ کو بندے چالی پنجہ ہزار لکھر پر دیکھے سن دے نونہ دیوی اپنی نوکری اللہ صاحب دے قبول کرے اسا مسکینہ کو لیے سنو جو کیا آساں پڑھتے ہیں ساڑی تو لڑائی ہے کہ جہلہ نال ہے اسا علید مقابلچ کہیں جہل کو پسندی نہیں کریں دے وال کوشش کرو اس ممبر تیوی جہلہ کو پسند نہ کیتا کرو توجہ رکھ سو تری ہزار سال بعد ایک ستارہ تلو ہوں گے جہل کو میں جبرائیل تری ہزار ویری ڈیکھ چکا نال بیتن نبی نبی دے نال بیتن میرے مولا علی فرمایہ جبرائیل جی مولا جیڑا سر آرشتو ستارہ دے دھران ہے اگر تین میں اس آرشتو بجائے یہ تھا ہی فرسٹ ڈکھا دے وا تواڑی چوپ دے کا سمجھنے جیڑا آج ہی کوئی ڈار تھے علی دے نارا لا ویوتنو علی دے مارفت کوئی نہیں فرمایہ جبرائیل جیڑا سر آرشتو ستارہ دے دھیں اگر میں نبی اتھائی ڈکھاوا جبرائیل فرمایہ انہیں بسم اللہ آکھا دکھاؤ انہیں محمد الرسول اللہ نے علی ان ولی اللہ در ڈکھا فرمایہ میرے سوڑا بھرا اللہ دے ولی جی میرے آقا جی میرے سردار ذرا اپنے پیشانی تو امامہ تو ہٹاؤ علی نے امامہ ہٹایا توڑی چوپ دے قسم جبرائیل نبی دے قدمہ چگیا فرمایہ اللہ دے توحید دے قسم تیڑی رسالت دی قسم علی دی بل آیت دی قسم جیڑا سرے آکھ ستارہ دے دھمیو علی دے پیشانی توڑی دھا بھی ہائی دری وعدے دے مطابق ہیک اور فضیلت دے باکے اسے کتاب چھے وعدے تو پھرسانہ نہ کوئی کیسے ٹرٹی ہوئیے یہ توڑی ختم نہ کر میں تو باس نہیں ہوں نہیں میرے تو بہترین مولد بیٹھے میں اپنے انداز چنال لکھاوڑا کیونکہ ذیکری ہو جیئے ساڑا کمال نہیں اے انہانڈا کمال جنہ کو اللہ عزت دیتی ہے اے اوہ ہستی ہیں جنہاں ذیکری کرنے واسطے ملائکہ بے چینوں دن اساں کیا ہے نبی حسین موجود میرے تو تیرے امام المتقین موجود حسین فرمایا یا علی جی آکا جی سردار آج میرے دیل کرنے علی امتہ کو وزو کراما جیڈا توجہ کرنے بیٹھے لفظ نماز زاکر مولی آج نماز ودیمی ہوندی انہیں ویکھو نا توجہ رکھو جتنے نماز جب انداز نماز درہ نماز درہ انہیں لطفہ انہیں لطفہ انہیں مجلس جتنا خیال انہیں لطفہ بس مہترم میرے نبی سے فرمایا یا علی اج میرے دیل کرنے میں تو وزو کراما علی فرمایا صحیح تو سنتے وزو کراما فرمایا تو پتہ تو ہے جب تک میرے اللہ ناکے نبیوں کام نہیں کرنے میں کو اللہ دا آڈر ہویا ہے علی کو وزو کروا توڑی چپ دی قسم محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ کو وزو کروا لیکن عجیب منظر فطرت اے ہیں بندہ حتھا پانی پاوے بوزوے لے پانی دے کتر زمین تے ویندن وہ علی دی محبت رکھن والا تکوین دی قدر کبر تے حشرچ لگ سی علی دی محبت کیا وزن ہے توجہ رکھے ذکر و علی یہنہ عبادہ ایک نوز بلا ذاکری یہ خطیبان جملہ نہیں میرے کنات سردار محمد رسول اللہ جملہ ہے علی دا ذکر عبادت میں عبادت کریں دا کھڑوتا جیڑھے بلے نبی سائی نے علی سائی کو بوزو کروائے پانی تے علی دے حتھا نال ماسو ہوندہ پئی ہے پر پانی زمین تے کوئی نہیں بیندہ پئی ہے جی میں تُس حیران ہو ہے ساڑے دسن واسطے میرے مولا علی فرمین دے میڈے سوڑے سردار میڈے آکھ راز کیا ہے پانی سٹھے دے محمد رسول اللہ پانی سٹھے دے پین علی جن والی اللہ بوزو کروائے پین پر پانی زمین تے نہیں آندہ پیا نبی سائی مسکران کے فرمین سوڑا یا علی میں تو کیا دے ساوا تے اپنے صحابہ کو کیا دے ساوا جی دے لے دے ووزو کروائے پیا آسمان تو ملائکہ نازل ہوندے پین اہک بیک واد پین اگ دو محمد وزو پہ کروائے دے علی وزو پہ کروائے دے جن علی دے حتھان پانی مسکران ہوندے اگر واد واد کے اپنے چہرے مارو تاڑے نور چی اضافہ ہو گئے تو جو ہے موسر اے جن دے حتھان دے مسکران پانی نال ملائکہ نور چی اضافہ ہو گئے اون علی کو کیا جانے تو علی کیا ہے اب اس ان فرمائے دے نا علی موجزہ ہے موجزہ سمجھ آنے وط موجزہ نہیں ہوں اس وست قیامت علی سمجھ آنے نہیں علی دے ایک لک بے غیرت اللہ پڑے لکھے برا تشریف فرما ہم میں ایک ادنا جیا تڑی قوم دے غلام بڑے غیرت من تشریف فرما بیٹھے رب قابد قسم جتنا کوئی غیرت مند ہوئے پر جتنا علی غیرت مند ہے شیعہ روندے کیوں ہیں روندے اس وجہ تو ہیں جندا لقب اللہ دی غیرت اسے دی دے کدی اس باز آر ویچ مقصوص انداز نال ذاکر پڑ سجن میں تو نہ دے جتی اندھے غلام بس ایک جمبل انساء دے جائے مظہر لکھ لکھ شکر دا کریں مال امام کھا کے امام تذکر کریں روندے سے گل لوگ فتوے لینے بابا فتوے لامن سوکھ پہلے دیکھتا سئی خارچ کیتنا ہویا آج ہر غیرت مند تیڑی میری دھی بھین نال ہوئے کوشش کریں دے اتھوں گزروں جتے راش کم ہوئے اللہ جانے کون کی میں سنن دا بیٹھ تا میں پہنچ سکا اللہ میری زبان چھ تاثیر دے وے روم نال میری لکھ غیرت قربان ہوئے سجاد مولا دی جتی تے بد حت نال باز آر دے چین ہاتھ بلند کر سجاد ود آج میرا اللہ سجاد نو کوئی جانا ملے میڈنال زینب دے ساتھ میڈنال میڈی پھپین دے ساتھ مولا تا دی پر دے سلامت رکھے اس ذکر جڑ تس کروین دے بی بی زہرہ دی دو لین دے یزید مشن نا کام کرن دے حسین مولا مشن ترقی دے اللہ انہ دی اضافہ فرما آزاد سید سجاد کل پوچھے بس زہمت دے سید سجاد کل پوچھے مولا بڑی مشکل منزل تواڑے کل آئین کوئی ایہو کھی منزل ساکو ڈسو میرے مولا سجاد فرما جیڑ رات رونا میری رات رومان دی اپتدا جان کتھ ہوئیے پوچھا سید سجاد آزاد بڑی مشکل نال میری بڑی حتہ نال میری فوپی زمین تب میں سجاد اپڑی فوپی نال سجاد سگیا اوہ میکو فوپی نال سگی اوہ غیرت مندوں آگئی اے علید یزیم دی یزید دربارش انہیں یزید ملون آدھے ساوت سی او کتھ جیڑی آدھے میں حسین دا ذکر نچ پڑ دے سا انہیں ملون اشارہ کر آدھے اوہ جیڑے کونیچ رون دی بیٹھی اے حسین دی مدلوم بہین آزاد دیر گفت گو کی تی بڑی غیرت منت شریف فرما بھی زین آب دی جتی دی صد کا غیرت آزاد آر آم توڑی تذکرہ کریں دا روائے دا نہیں ہو سکتا آخر جمل سید سجاد حاشم جوان بند ہتھ نال اٹھے حاشم جوان دی غیرت اسو نے فرمایا اوہ ملون توڑی میری پھپی نال بلین دا راس سجاد سن دا راس آزاد رو ملون جلدی کرو سجاد شہید کرو سجاد سجاد رہ گئے سجاد نال بازار کھوڑ میں سجاد نال باکت وَسَيَعْلَمَ اللَّذِينَ ظَلَمُ عَيْجَ مَنْ قَلَبِين جَنْ قَلِبُونَ